بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نَبِيَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ علیہ وسلم پیارے ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آلہ حضرت فاؤنڈیشن یوٹیوب چینل پر آف حضرات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں جہاں روزانہ دینی ضروری مسائل بیان کیے جاتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے بل آئیکن ضرور دبائے تاکہ روزانہ ایک نیو اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسا کہ آپ نے ہیڈنگ دیکھا کہ حیزو نفاس اور جنابت کی حالت میں اسلامی کتب کا پڑھنا چھونا کیسا ہے عورت حالت مہواری میں حدیث شریف یا فق کی کتابیں پڑھ سکتی ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا جباب سنیں حیزو نفاس کی حالت میں قرآن مجید کو چھونا اور پڑھنا نجائزو حرام ہے قرآن پاک کے علاوہ دگر کتب میں جہاں قرآن پاک کی آیت مذکور ہو اسے پڑھنا اور خاص اس جگہ کو کے جس میں آیت مقدسہ لکھی ہوئی ہو اور اس کے بالمقابل پشت کی جگہ کو چھونا جائز نہیں ہے بقیہ حصے کو پڑھنا اور چھونا جائز ہیں البتہ تفسیر حدیث اور فق کی کتاب یوں ہی تجوید و قرآن کی کتابوں کو اس حالت میں بلا حائل ہانس سے چھونا مکروح ہے اور اگر کپڑے وغیرہ کسی حائل سے اگرچہ وہ اپنے تابے ہی کیوں نہ ہو مثلا جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اسی کے آستین یا گلے میں موجود چادر کے کسی کونے سے چھو لیا تو مکروح نہیں ہے بہار شریعت جلد دو گسل کا بیان صفحہ نمبر 327 پر یہ مسئلہ مسکور ہے مسئلہ کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ عورت کے لئے حیض و نفاس کی حالت میں قرآن مجید کا پڑھنا چھونا ناجائز و حرام ہے قرآن پاک کے علاوہ دگر کتابیں جہاں پر آیت مسکور ہو لکھی ہوئی ہو اس جگہ کو چھونا اور پڑھنا یہ ناجائز ہے اور تفسیر احادیث فکر تجوید و قرآن کی کتابوں کو بلا حائل چھونا مکروح ہے اور اگر کپڑے وغیرہ کسی حائل سے اگرچہ وہ کپڑا اس کا ہی ہو مثلا آستین کے کپڑے سے یا چادر اڑیویتوس چادر کے کپڑے سے حائل کے ساتھ حائل سے اس کو چھو سکتی ہے اس کے لئے چھونا یہ جائز ہے تو یہ تھا آج کا مسئلہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کو ذہن نشین ہو گیا ہوگا مزید مسئلہ جاننے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے آگے بھی شیئر کریں دوستوں میں بھی تاکہ روزانہ آپ کے ذریعے سے انہیں بھی کچھ مسائل یاد ہو جائے خوش رہے آباد رہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصباب السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ خوش رہے آباد رہا